مدان عرفات میں قیام کرتے ہیں مدان عرفات میں قیام کرتے ہیں مدان عرفت میں قیام کرتے ہیں مدان عرفات میں قیام کرتے ہیں مقصدی یہ ہے کہ جو پیچھے والی زندگی تھی جو آپ والی زندگی میں تبدیل ہی لیکن ہے علماء نے کہا فرمایا کہ یہ ہی انہوں نے یہ نشانیاں بھی بتائی ہیں دیکھو عمرے سے جو پہلے والی زندگی بھی ہوگی اسے بعد والی زندگی میں اللہ کا گھر لیکھنے کے بعد روزہ رسول لیکھنے کے بعد اس مختلف شہر میں آنے کے بعد اگر ہماری زندگی میں تبدیل ہی آ جاتی ہے چیننگ آ جاتی ہے تو ایسے سمجھو کہ ہمارا مبارک سفر ہماری محنت ہمارا پیسہ ہمارا عمرہ ہمارے توا ہمیں جتنی بھی عبادت کی ہیں یہ سب اللہ کی بارگاہ کے اندر کو مل اور منظور ہیں اگر ہماری زندگی میں تبدیلی اور چیننگ آ جاتی ہے دیکھو عمرے سے پہلے جیسے ہم تھے اور عمرے کے بعد اللہ کا گھات دیکھنے کے بعد روزہ رسول دیکھنے کے بعد اس مختلف شہر کو دیکھنے کے بعد پھر بھی ہم بیسے کہ ویسی رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کا چلا ہو نا نماز کی زماندی کریں تو پھر ہمارا یہاں پر آنے کا فیدہ تو نہیں ہے نا یہاں پر ہم آتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اللہ کو ہم نے راضی کر لیا اللہ کو منا لیا تو اللہ ہمیں بار بار بھلائے گا پھر اپنے گھر کے لیے اس لئے حجاج اکرام دیکھو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے زندگی کا پتہ لیے کہ شہر کے لیے بارہ آئیں یا نہ آئیں تو اللہ کو یہاں سے راضی کر کے جائیں تو اللہ کو یہ کہ اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں اور روزہ ورسول کی حاضری نصیب فرمائیں تو حجاج اکرام یہاں سیدھے ہاتھ میں بھی آپ دیکھیں گے سلٹے ہاتھ میں بھی آپ دیکھیں گے اوپر سے دیکھو فارے لگے موقع وقت ووقع سے مضوع کا نظام نیا واشروت کی جگہ بھی ہے فینی کا نظام بھی ہے یہ میدانِ آرخان سے یہ راستہ نکلتا ہے کچھ حجاج اکرام پیدل حج کرتے ہیں کچھ گاڑیوں میں کرتے ہیں کچھ قرینوں میں کرتے ہیں جو پیدل حج کرتے ہیں پیدل سفر کرتے ہیں وہ میدانِ آرخان سے نکلتے ہیں مصلف ان جاتے ہیں وہ انہی راستہ سے جاتے ہیں راستوں پارو سٹیکھ کوئی گاڑی نہیں ہوتی صرف حجاج اکرام ہوتے ہیں گرمی کا اطالعہ آپ نے لگایا ہے اوپر تیسی لئے مہارے لگائے گئے ہیں تاکہ حجاج اکرام کو کچھ گریبی کی شدت کم محسوس ہو یہ چار راستے ہیں حجاج اکرام یہ دوسرا راستہ یہ ہے اور یہ تیسرا راستہ یہ چوتھا راستہ آگئے ہیں یہ چار راستے یہ بیدانی آرفات سے نکلتے ہیں مسجد نیمرا کے پاس سے یہ راستے نکلتے ہیں سیدھا مزلفہ کے میٹان میں مسجد ماشاری الحارام کے ساتھ یہ چاروں راستے کٹ کے آباس میں مل جاتے ہیں تو حجاج اکرام مغرب تک اسی میدانی آرفات میں قیام کرتے ہیں جیسے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے زیوال کا ٹائم ہوتا تو پھر میدانی آرفات کو چھوڑ دیتے پھر مزلفہ چلے جاتے ہیں اور مزلفہ پوچھ کر مغرب کی نماز کے راشان کی نماز آزا کرتے ہیں پھر واقعی جتنا ٹیپی ٹائم پچھتا ہے وہ پھولے آسمان تلے گزارتے ہیں جہے رات کی دس بجے پہنچے بارہ بجے بھی پوچھتے ہیں تو بھی پہچھ جاتے ہیں بارہ بہت زیادہ تو وہ اپنا حج مکمل کرنے کے بعد وطن محافظ چلی گئی دوسرا یہ آپ یہ بھی طرح دیکھ رہے ہو جو تونوں سائیدوں پر آپ یہ درخ دیکھ رہے ہو جو آپ نے میدانی آرفات کو آپ نے جو طرح دیکھ رہے تھے یہ پاکستان سے جنر سیاہ الحق یہ درخ دکھ رہے تھے یہ میدانی آرفات میں ہے جو ان دراثوں میں جو لگے ہوئے ہیں انیس سو سٹاسے میں جنر سیاہ الحق یہاں پر حج کرنے کیلئے آیا تھا اس نے بھی دیکھا کہ بہت زیادہ ہے درخت بھی دیئے ہیں اس نے پھر سہودی آگمہ سیافیل کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہوا سائید نہیں تو بھی پاکستان سے بھی پاکستان سے مندوائے گئی ہے اور یہ درخت بھی پاکستان سے مندوائے گئے ہیں تو ملکہ زبیدہ اپنا حج مکمل کرنے کے بعد واپس وطن چلی گئی اپنے ملک تو اس نے خان میں دیکھا کہ میری جسم کو فرندیں نوچ رہی ہیں اس نے پھر اپنی اس کی جو خانمہ تھی ملکہ زبیدہ کی جو خانمہ تھی اس نے پھر خانمہ کو بلایا کہ بہت جو اس خات جو امام صاحب سے امام رحمت اللہ کے کہا کہ میرا نام نہیں بدانا وہ خانمہ امام رحمت اللہ کے پاس کہا کہ اس خات کی تعمیر بدانا امام صاحب نے کہا کہ یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتی اشتے کہا نے کہا فی brethren امام صاحب نے امانا کرنے کے بعد پھر وہ واپس چلی گی ملکہ زبیدہ کے پاس جا کر کہا کہ امام صاحب ایسے کی رہے ہیں ملکہ زبیدہ نے کہا کر میرا نام بتا دو کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے یہ حجاجی قناب یہ بہار کے ساتھ آپ یہ دیکھیں گے یہ وہ نہرہ نہرہ زبیدہ جو ملکہ زبیدہ نے یہ نہر بنانی تھی بنوائی تھی اس خواب کوئی جو تعمیر تھی امام صاحب نے زبادہ آیا تھا اور وقت وقت سے آپ ایجے سے سوراں دیکھیں تھے یہی سے بانے بھی گلتا تھا حجاجی قنابانی بھی دیتے اس طوان پتے دو بانے اس نہر کے جو لمبائی بتائی گئی ہیں وہ ہے تیس سے اٹھتیس کلیمیٹر دیکھی گئی ہیں تیس سے اٹھتیس کلیمیٹر دیکھی گئی ہیں اور اس کی جو گہرائی ہے تقریبا ساڑھے چار سے پانچ فوت اس کی گہرائی ہے اور اس کی جو چھوڑائی ہے تقریبا دو سے اٹھتیس کی چھوڑائی ہے اس نہر کے تو یہ نہر تقریبا دس سے بارہ برس یہ نہر جلی تھی تو فکر امام صاحب کا اس خواب کی جو تعمیر بتائی کہ اس کے جس سے پرینے نوچ رہے تھے کہ انسان اس سے خیلہ اٹھانا چاہتے اسے منتفق ہے اس نہر سے یہ نہر بنانے کا ارادہ کیا اس ٹیک کے جو انجینئر تھے ان کو یہاں پر بولایا گیا معاینہ کرایا گیا تو جب انجینئر یہاں پر آئے ہیں انہوں نے یہاں پر معاینہ کیا معاینہ درنے کے بعد وہاں پس گئے ملکہ زبیدہ کو زیادر بتائے کہ ہاں آفکانی کے انتظام ہو سکتا ہے لیکن مزدور لاکھوں روگوں بھی تعداد میں کام بھی کریں گے اور پیسہ بھی بہت زیادہ خرش ہوگا تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اگر کوئی مزدور ایک زرہ بھی لگائے گا تو اس کیلئے میں ایک اشار کی دینی کیلئے تیار ہوں اس ٹیم کی جو قیمت دی یہ کشرکے کی تقریب ان دین سے ساڑتی تلسونہ بندہ تھا وہ نہر بھی کمپلیٹ ہو گئے اس کا پانی بھی جاری ہو گیا یہ نہر تقریب ان دس سے بارہ بار سے یہ نہر چلی گئے پھر جیسے سوٹی آگوان کو پانی خواسائی ہو گا وہ انہوں نے اس نہر بھی بھر آ دیا گیا ہے اور اسی میدان میں اسی مزدور کا میدان میں یہ مزدور کا میدان ہے یہاں حجاج اگرام پہنچ کر مغرب کی نماز عدا کرتے ہیں پھر ایشار کی نماز عدا کرتے ہیں تو کتنا بھی ٹائم بھیتا ہے کہ کھل آسمان تل پر اللہ ہی عبادت کرتے ہیں یہاں پر چاہے کہ امیر ہے چاہے غریب ہے چاہے برشہ ہے چاہے ستیر ہے سب کے ساتھ اسی کھل آسمان تل پر نہیں گزرتے ہیں وہ رات یہ رات افضل رات ہے پریسی مزدور کے میدان میں ہماری زیارت ہے مسجد 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 الحرام یہ دو منار بچیڈ ہے گاڑی زبان کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام علیہ السلام حج کے لئے یہاں پر آئے دیں تو اسی بچیڈ کے ساتھ آپ علیہ السلام علیہ السلام رہو کہتے ہیں کیا ہم کیا تھا دسویں کے رات افضل دسویں کی صبح تابتا ہوتا ہے یہ کہاں اللہ اللہ ہم پچاس دن کے لئے اٹھاتے ہیں میں یہ سامنگریہ ساتھ سنگریہ مانتے ہیں وہ کنگریہ اسی میدان سے اسی مزلطہ کے میدان سے اٹھا کے جنگریہ کے جاتے ہیں وہاں سے نہیں اٹھاتے ہیں اسی مزلطہ کے میدان جو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ایک ام پچاس سنگریہ فورٹو نائن سنگریہ پیس کو ساتھ سنگریہ یارہ کو بارہ کو پھر تینوں شیطانوں کو ساتھ سنگریہ مانتے ہیں پھر جو حج ہے جو تیسرا جو رکعہ ہے وہ ہے توافظ زیارہ توافع زیارت چاہے آپ دس کو کر لیں چاہے آپ یارہ کو کر لیں چاہے آپ بارہ کو کر لیں بارہ کے مغرب سے پہلے پہلے توافع زیارت کرنا جیسے اللہ نے لئے لئے قدر کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اسی طرح اس رات میں اللہ نے صورت الحجر کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ نات بھی افضل رات ہے اس رات پہ جاری کناہ مصلفہ کے میدان پر یہاں بر عبادت کرتے ہیں وہاں پر توبہ میدانِ عارفات میں توبہ قبل کراتے ہیں بخشش کراتے ہیں یہاں مرادت عبادت کرتے ہیں جو سارا ساری رات ابلی جو کہتا ہے اب یہ خیمے لیکن یہ حجاج اکرام ان خیمے کو مینہ کا نام کہا گیا ہے یہ مصلفہ کے میدان کے ساتھ ہی نہیں کیونکہ مینہ میں کم جگہ تھی حجاج اکرام کی تعدادت زیادہ تھی تو علماء نے فتوہ دیا ہے یہاں کا علماء نے فتوہ دیا تھا فتوہ دینی کے بعد پھر یہاں پر خیمے لگائے گئے ہیں ان خیموں کو نیو مینہ کا نام دیا گیا ہے مینہ میں کم جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر خیمے لگئے ہیں ان مینہ کو نیو مینہ کا نام دیا گیا ہے تو وہاں پر حضرت عبیرہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لگ کر گئے زیبا کرنے کے لئے تو عبر شیطان نے گلگل آیا ہے کہ کہاں کیاں پر لے کہ نبی ہو تو ایک ہاتھ کی تاکیر کی وجہ سے اپنے بیٹے کو زیبا کر رہے ہو تو وہاں پر حضرت عبیرہیم علیہ السلام نے ساتن کریا ماری گا دوسری جگہ پر بھی ایسا ہوا دوسری جگہ پر بھی ایسا ہوا دوسری جگہ پر حضرت عبیرہیم علیہ السلام نے ساتھ ساتھ انکریاں باری تھی تو پھر وہاں سے اس جگہ پر آپ پہاڑی کو پراملے گی کہ ایک امت بناؤ ہے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے گھلے کر رہے تھے زیبہ کرنے کے لئے مقام اسماعیل علیہ السلام یہی پر اللہ کا عذاب ہے جہاں یہی پر اللہ کا عذاب ہے جہاں پر کوئی خیمہ نہیں لگایا گیا تو آبی علیہ السلام تو یمن کا بارشاہ جہاں اپنے نام تھا وہ یہاں پر آیا تھا تو یہاں پر آپ علیہ السلام کے دادا اپنے مطلب کے اونٹ چڑھ رہے تھی تو اس نے آگر اونٹ پر افضہ کر لیا تاب علیہ السلام کے دادا بھی سرداد تھے جب ان کو معلوم ہوئے تو وہ یہاں پر آیا کہا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہارا نظر یہ جو دکھا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے غصے سے وہ چھوڑی پتھر پر ماری تو پتھر کے در ٹھپڑے ہوئے کہا کہ یہ چھوڑی کو کیوں نہیں چلتے چھوڑی سے آواز دیکھیں کہ میں اللہ کی مانوی یہ آپ کی مانوی کر کے یہ بلنگ تیار کی جا رہی ہے اب اجلے انشاءال آپ کو وہ دیکھیں کہ سیدھے ہاتھ آپ دیکھیں کہ ہم سکتے ہیں آگے سامنے یہ بلنگ تیار کی جا رہی ہے حجار اکرام کے سہولت کے لیے حجار اکرام کی دادات بہت زیادہ ہے اور ایک ہمیں میں تقریباً بیس سے پچیس لوگ رہتے ہیں تو اس لئے ان کو کوئی پریشانی کو جکت نہ ہو اس لئے یہ خیمیں تیار کرتا ہے خیمیں ختم کر کے بلنگ تیار کی جا رہی ہے اگلی جو ہماری ہے یہ ہسپیٹل ہے مرجنسی ہسپیٹل حجار اکرام کی جنگی دبیت کا بیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو اسی ہسپیٹل میں بیدا کر دیا جاتا ہے اب یہاں سے دیکھیں مسجد الخیب یہ چار بنار والی مسجد ہے مسجد الخیب جام پر اصد تر نبی رضا ایمان کا واللہ کے نبی رضا ایمان کے لئے جب آپ یہاں بڑھا تو یہاں پر دور اگر دخنا آدھا کرنا تو غیر صورت کے لئے کہ جب آپ علیہ السلام کا خیم ابھی اور سامنے دیکھیں آپ کو چھتری نظر آ رہے ہیں اسی چھتری کے نیچے پلر ہے جو حجار اکرام دس دلحج کو یارہ کو بارہ کوئیں آپ شیطان کو کنکرے مارتے ہیں اسی چھتری کے نیچے ایک پلر ہے اسی طرح نہیں چھتری ہیں ایک اورلی طرف ہے ایک برمیان ہے ایک پرلی طرف ہے اوبر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ راستے بنائیں گے ہیں حجار اکرام کی آنے جانے کا راستے ہیں ایک جانے کا راستہ ہے ایک آنے کا راستہ ہے اسی چھتری کے نیچے پلر ہے اسی پلر شیطان ہے یہاں حجار اکرام شیطان کو کنکرے مارتے ہیں اس کو مڑے شیطان کو یارہ کو بارہ کو جنہ شیطان کو ساتھنکرے مارتے ہیں آپ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیلنگ تیار دیں جاری ہے اس کے بعد وہ اکرامی ہے حجار اکرام یہاں سے خیمہ تیار کیا حرام بھی آپ کو یہاں سے آپ کو نظر آئے گئے یہ دور کنار ہوئے ہیں بس چل چل ابھی الحمدللہ بس سے بارہ جار کے الحمدللہ ہماری ہو گئے تو انشاءاللہ براکہ ہماری غاریں گے مر بڑے حضر ہیں نتر مالا